حضرت عدریس علیہ السلام جی ہاں ناظرین ہماری آج کی ویڈیو حضرت عدریس علیہ السلام کے حالات زندگی اور واقعات پر مبنی ہے تو اس ویڈیو کو آخری تک لازمی دیکھئے گا میں ہوں عویس کشانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ کشانی ٹی وی حضرت عدریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت عادم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصف پر فائز ہوئے مورخین کے مطابق آپ کی ولادت بابل عراق یا مصر کے شہر منفیس میں ہوئی آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا جبکہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں آپ کو عدریس کے نام سے پکار آ گیا ہے روایات کے مطابق حضرت عدریس نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درسوں تبلیغ میں صرف کیا چنانچہ لوگ آپ کو عدریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگیں آپ کا حضرت شیس کی پانچمی پشت سے تعلق تھا اور آپ علیہ السلام کا شجر نصب یوں ہے عدریس بن یارد بن محلائل بن کینن بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئی قابیل کی اولاد نے کفر و شرک بدکاری و بہیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا زناکاری اور شراب نوشی عام تھی پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی گتوں کی پوجہ اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا حضرت آدم اور حضرت شیس کی قائم کردہ شریح حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ رب العزت نے اس بگڑی کو میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس کی نسل سے حضرت ادریس کا انتخاب فرمایا حضرت ادریس میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار نہایت عبادت گزار متقی پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنے قوم کے بٹکے ہوئے لوگوں میں واضح تبلیغ کا کام شروع کر دیا لیکن رہ ہدایت کا یہ درس اور لیکی کے باتیں ان لوگوں کو بہت ناغوار گزرتیں چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے آپ اور آپ کے پیروکاروں کو ترہ ترہ سی عذیتیں دینے لگے یہاں تک کہ آپ نے ان کی ایزار ثانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلعہ فرمایا چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبد و شاداب علاقہ تھا لہذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا لیکن پھر حضرت عدریس کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے حضرت عدریس اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے جو بابل سے بھی زیادہ سرسبد و شاداب علاقہ تھا حضرت عدریس نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کا کام شروع کیا آپ اس وقت لوگوں میراج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں دو مرتبہ ذکر آیا ہے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اس کتاب میں عدریس کا ذکر بھی کیجئے بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا نی صورت الانبیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسماعیل اور عدریس اور ذلکفل کا تذکرہ کیجئے یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے حضرت عدریس علیہ السلام حضرت نوع علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر تیس صحیفے نازل فرمائے حضرت عدریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حیثہ باطور موجزہ عطا کیے گئے نیس سب سے پہلے انہوں نے ہی کلم سے لکھنا اور کپڑا سینہ ایجاد کیا ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی خال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے پھر یہ کہ سب سے پہلے نابطول کے طریقے بھی آپ ہی نے متعارف کروائے اور اسلح بھی آپ کی ایجاد ہے آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابل سے جہاد کیا حضرت عدریس علیہ السلام دنیا کے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کلم سے لکھا معاویہ بن حکم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا رمل ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیرے کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا لہذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے عدریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تبلیغ دین کے لیے واضو خطاب کا سلسلہ شروع کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قعب سے پوچھا کہ قرآن پاک اس آیت وَرَفَعْنَاهُ مَقَانًا عَلِيَّا اور ہم نے ان کو اونچھی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے تو حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل نے حضرت عدریس کی طرف وہیں بیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے عامال کے برابر درجہ دیتا ہوں تو حضرت عدریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو عامال میں اور اضافہ ہونا چاہیے لہذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ ملاک الموج سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے فرشتے نے حضرت عدریس کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملاک الموج سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے حضرت عدریس کے دوست فرشتے نے ملاک الموج سے حضرت عدریس کے بارے میں ذکر کیا تو عزرائل نے پوچھا حضرت عدریس کہاں ہیں فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں اس پر ملاک الموج نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا واہ تاجب ہے مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں ابھی اسی سوچ میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے پھر ملاک الموت نے ان کی روح قبض کر لی حضرت عدریس علیہ السلام قسرت سے اللہ تعالی کی حمد و سنہ اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہائیت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالی سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضی رہی حضرت عدریس کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے اور روح قبض کرنے کی خدمت پر معمور ہے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالی کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی اس کے بعد حضرت عدریس نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں چنانچہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالی سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہیں آخر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ارز کیا کہ آپ واپس تشریف لے چلیے مگر حضرت عدریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا چنانچہ اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے حضرت عزرائیل نے اس فرشتوں کو پوری صورتحال بتائی پھر حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چک چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں چونکہ حق تعالی نے فرمایا ہے وَمَا خُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا یعنی ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا فرشتے نے اللہ تعالی کی حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجئے چنانچہ حضرت عدریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں حضرت عدریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمائی ہیں ایک واضح تبلیغ اور دوسری آل قبیل کے ساتھ جہاد چونکہ انہیں واضح تبلیغ میں ملکہ حیصل تھا چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ واضح نصیحت سے آل قبیل راہ راست پر آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا جب آپ ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی نصیحت کرتے برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناغوار گزرتیں اور آگ بگولہ ہو کر انہیں عذیتیں دیتے تمسخل اڑاتے پتھر مارتے دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے ذریعے اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دنس چکے تھے دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب العزت کے ماننے والے حضرت عدریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتا اور پریشان رہا کرتے تھے آپ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قبیل کے ساتھ جہاد کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دن حق کی جانب راغن ہو گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عدریس علیہ السلام پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے امید ہے آپ کو آج کی وڈیو پسند آئی ہوگی اس وڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کاشانی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ